بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کی ایسے میرا یوٹیوب چینل دو تین ٹوپک کی وضاحت کروں گا لیکن سب سے پہلے میں اپنی لاس ویڈیو کی وضاحت کروں گا جو کل میں نے بنائی تو اس میں میں نے بولنا تھا کہ یکم اکتو بھر نومبر اور بول گیا یکم اکتو بھر تو کافی دوستوں نے مجھے اس پر بلیم کیا بہرحال بڑی مازہ چاہتا ہوں یہ جو کل کی اناؤنسمنٹ میں نے کی یہ حروب کے مطلق دو دار پنلٹی کے عوض میں حروب کینسل والی جو میں نے بات کی ہے یہ انشاءاللہ تعالی یکم نومبر دو دار بائیس سے پہلے پہلے اس کا اناؤنس ہو جائے گا اور اس میں اب ایک چیز باقی دو دار پنلٹی انہوں نے تیع کر لیے اس میں ردو بدل ہو لو آپ کو پتا جب بھی کوئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو یہ سورسز سے سامنے آتی ہیں اس میں تھوڑی بہت ترمیم ہو سکتی ہے اس سے پہلے جب ہم بارہ مہی کے حوالے سے آپ کو انفارم کیا اس سے پہلے ہم نے فلائٹس کے حوالے سے انفارم کیا تو تھوڑا بہت ردو بدل آ جاتا ہے کیونکہ یہ سورسز جو ہوتے ہیں یہ انکمپلیٹ پر بات ہم کر رہے ہوتے ہیں جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس میں کوئی اور بات نہیں سامنے آ سکتی ہے لیکن اب یہ واحد نکتے پر رکی ہوئی ہے پنلٹی ہوگی یا اس کا وہ پے کریں گے اس دو تین نکتے ہیں اب یہ تقریباً معاملہ یعنی حل ہو چکا ہے اس کے بعد یکم نومبر سے پہلے پہلے انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھیں گے یہ اناؤنس ہوگا اور آپ کے عروب ختم ہو جائیں گے بہت آسانی دو ادار پنلٹی پلس یہ جو الگ سے وہ جرمانہ کرتے ہیں اقامہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے یہ ابھی پہ نہیں ہوا برحال یہ جو چیزیں ہو گئی ہیں جو اپ ڈیٹس ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور میں نے اس میں غلطی کی تھی کہ یکم نومبر بولنا تھا یکم اکتوبر بول گیا اب دوسرے نومبر پہ دو سوال ہیں اہم میرے ساتھ کچھ دوستوں نے کیا تو میں نے سوچا آپ کو ان کا جواب دوں ایک بھائی نے ہمیں سوال کیا کہ کفیل پر جرمانہ ہے یہ جوادہ سے بیسک سوال کیا گیا تو میں اس سے آپ کو آنسر دے رہا ہوں کفیل پر جرمانہ ہونے کی صورت میں کیا ورکرز کا عامل کا اکامہ جو اس کے مطاعت ہیں ان کا اکامہ رینیو نہیں ہوگا تو میرا بھائی جوادات نے اس کی وضاحت دی کہ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے اگر آپ کے کفیل کے اوپر غرامے ہیں تو اس سے آپ کا کوئی دخل نہیں ہے آپ کا اکامہ رینیو ہو سکتا ہے لیکن آپ کے اوپر کوئی مخالفہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے اوپر کسی قسم کا پنلٹی آلہ ہے جو کوویڈ نائنٹین کی ہے مخالفہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے آپ کے اکامہ رینیو ہو سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس سے آپ ایکزٹ بھی جا رہے ہیں فائنل ایکزٹ بھی جا رہے ہیں کسی قسم کا اس سے کوئی پرابلم نہیں آیا ابھی تک ہو سکتا ہے آنے والے جنہوں میں ہو سکتا ہے یہ ویسے ہی ریموو کر دی جائیں لیکن ابھی تک کسی سے فائنل ایکزٹ کے طور پر تو لازمی رسیب کرنے چاہیے تھے یہ مخالفہ یعنی دیمانڈ ہونی چاہیے تھی لیکن یہ دیمانڈ فائنل ایکزٹ پر بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالفے پے کریں یہ جو کوویڈ نائنٹین کی ہیں دوسرے جو ٹریفک چلانے وغیرہ ہیں وہ لازمی ہیں یہ چیز آپ ثابت ہوگی کچھ بھائی اس پہ بھی سوال کرتے ہیں کہ میرے دس دار بیس دار پچاس دار مخالفے ہیں تو اس کا کوئی حل بتائیں تو میرا بھائی اس کا پے کے علاوہ کوئی حل نہیں یہ ذہن میں رکھیں کسی فرادی کے چکر میں نہ آ جائے گا کہ وہ کوئی کہہ دے آپ کو ٹھیک ہے مجھے چار پانچ دار دے رہیں دس دار دے رہیں میں نکلوا دوں گا نہیں ہوں گے ایک ریال بھی کم نہیں ہوگا اگر آپ مخالفے پے کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ یہاں سعودیہ میں رہے کہ ٹرانسور وغیرہ یا دیگر یعنی لیگل طریقے سے جانا چاہتے ہیں تو ذہن میں رکھیں یہ مخالفے آپ کو پے کرنا پڑیں گے ادروائید اگر آپ ترہیل کے رسے سے جاتے ہیں تو پھر یہ مخالفے سعودی قومت آپ کو ماف کر دیتی ہے ایک چیز یہ ہوگی نمبر دو پہ بہت زیادہ جو پوچھے جانے والا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے جو پہلے خروجودہ پہ لوگ گئے ہیں ان کے بارے میں بتائیں تو یہ سوال جواداد کے سامنے بھی رکھا گیا ہے جواداد سے یہ سوال رکھا گیا کہ بھائی ہم کوویڈ نائنٹین سے پہلے چھٹی گئے بعد میں فلائٹس کی بندش آگی اس کے بعد کمپنی ہمیں واپس نہیں بلایا ہم واپس نہیں آسکے کسی بھی وجہ سے جو ریزن یہاں پہ بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ میری کمپنی بند ہوگی کوویڈ کی دورانی یعنی کہ وہ کوویڈ برداشت نہیں کر سکی کوویڈ کا جو دھچکہ تھا وہ برداشت نہیں کر سکی کمپنی اسے فیس نہیں کر سکی اور کمپنی نے ویسی کمپنی کلوز کر دی اب میں واپس کیسے آؤں تو اس پر بھی جوادات نے یہی کہا کہ اگر آپ سعودی عرب سے خروجودہ پر اپنے ملک گئے ہیں اور کسی بھی وجہات پہ یہاں تک کہ کمپنی بند ہوگی اور کوویڈ کی ویسے فلائٹس کی بندش تھی یہ شخص تو آنا چاہتا تھا نا بعد لوگ تو اس میں دوسری بات کا آیٹ کرتے ہیں میں اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو وضاحت ہے یہ تو بڑی واضح طور پہ آ گیا جوادات نے اس کی وضاحت دی کہ بھائی کسی بھی وجہ سے کسی بھی ریزن سے اگر آپ واپس نہیں آ سکے ہیں تو آپ کو تین سال کی پبندی کا سامنا کرنا پڑے گا بلاخر آپ تین سال بعد ہی سوڈیرے بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ جوادات سے ایک اور سوال کیا گیا کہ بھائی کیا تین سال کی جو ڈیٹ ہے یہ کس ڈیٹ سے شمار کی جائے گی تو جوادات نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ ڈیٹ شمار کی جائے گی آپ کے ایکزٹ ایکسپیر ڈیٹ سے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گراؤنڈ میں جو حقیقت دے وہ کچھ مختلف ہے اس بات سے اللہ نہ کہ جوادات کا یہ جواب ہے برحال اسے تسلیم کرنا چاہیے لیکن گراؤنڈ کی جو حقیقت ہے وہ کچھ اور بھی ہے کیونکہ میرا ایک ٹریول ایجنسی بھی ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے تو اسی طرح ہم ویزے وغیرہ کا کمپنیز وغیرہ کے بھی کام کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دفعہ کہتا ہوں یہ جو آج کل ہمارا گروپ سسٹم ہے اس میں بہت چیزیں ہیں اس میں آپ کو ہمارے کمپنیز کے ویزے وغیرہ بھی مل رہے ہیں کیونکہ میرا ٹریول ایجنسی اب ہم نے اسے انٹریوز کروا دی ہے سعودی رہبیہ میں الحمدللہ ہر طرح ہم کے ویزے بھی آپ کو ملیں گے کمپنیز کے ازاد تو ہم پہلے بھی کام کر رہے تھے تو یہ دو چیزیں ہیں اس سے علاوہ معلومات ہے اللہ کا شکر ہے ہم کوئی کام جسے آپ کو انفرمیشن نہیں دیتے بلکہ پریکٹیکلی کر کے بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے اگر آپ ممبرشیپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو سکرین پہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں واتس اپ کریں گے تو میرا ٹیم ممبر آپ کو ریسپونس کرے گا انشاءاللہ بتایا گے طریقے پہ عمل کریں گے وہ آپ کو اکاؤنٹ نمبر سینڈ کرے گا آپ اس پہ سوریال ٹرانسور کریں گے اس طرح آپ ہمارے ممبر بن جائیں گے اگلے ایک سال کے لئے جس میں ہمارے گروپ ہیں جوب گروپ ہے ٹرانسور کے لیٹڈ وغیرہ اس طرح ہم ویزا گروپ ہے ویزا کمپنیز کے ہم اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تیسے نمبر پہ انفرمیشن گروپ ہے جو ہمارا یعنی ہم کام کر رہے ہیں جو آپ ان معلومات کا ایک تبادلہ ہوتا ہے کہہ رہے ہیں پرسنل بھی آپ ہم سے بات کرتے ہیں اور چوتھا یا پانچوں جو دو گروپ ہم مزید اس میں ایڈ کرنا جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بزنس گروپ پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ سیل پرچیز کا یہ چیز ہے تو یہ میرا بھائی ہمارا جو پرسنل ایکسپیرنس ہے نا یہ خروجودہ پہ بات پہ واپس آتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جس ڈیٹ کو آپ کا اکامہ ایکسپیر ہے نا بھائی اس ڈیٹ سے آپ نے اسے کاؤنٹ کرتے ہیں یہ جی ایک حقیقت ہے اور یہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں سعودی ائرپورٹ پہ تو بعد دفعہ آپ کو ریٹن بھی دیا جاتا ہے اور ریزن یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ایکامہ جو آپ کا خروجودہ ایکسپیر اس سے تو ٹھیک ہے تین سال پورے ہو گیا لیکن آپ کے ایکامے سے ابھی تین سال مکمل نہیں ہوئے لہذا ہم آپ کو ریٹن کر رہے ہیں اب اس بندے کو سمجھانا ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا ٹھیک ہے جی بڑی مات ہے چاہتا ہوں یہ میں نے الفاظ بولے لیکن مجبوراں بولنا پڑا کہ یہ آپ نے اس پہ عمل اسی طرح کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اگر کوئی بھائی اپنے ملک گیا ہے کوئی بہن اپنے ملک گئی واپس نہیں آئی اور اب وہ چاہتی ہے کہ مجھے تین سال میں نے پورے کالی اس طرح تو اسے چاہیے کہ وہ تین سال کاؤنٹ کرے اپنے ایکامہ ایکسپیری ڈیٹ سے نہ کہ اپنے ایکزٹ جیسے کی جوازات بتا رہی تو میرا بھائی یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اسی طرح عمل کرنا ہے اس پہ بہت بہت شکریہ یعنی کہ ایکامہ ایکسپیری ڈیٹ سے اگر آپ تین سال آگے کر لیں گے اس ڈیٹ کے بعد آپ صادرے بھی آ سکتے ہیں کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں کچھ بھائی سوال کرتے ہیں کہ بھائی میرا بل شارٹ ہے میرا یہ ہے وہ ہے تو ویسے تو آپ کو ادار کرنے چاہیے اخلاقی طور پر لیکن جب تک آپ کسی بھی جگہ سے مطلوب نہیں ہو جاتے آپ وانٹڈ قرار نہیں دیے جاتے آپ کا سفر منہ نہیں ہو جاتا اور اگر آپ کا ایکسٹ لگ گیا that's it آپ جا سکتے ہیں بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں اس پہ کہ بھائی نہیں جا سکتے ایسا ہے ویسا نہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جب تک آپ کے اپشر پہ منہ سفر کا اپشن نہیں آ جاتا تب تک آپ کا بل شارٹ ہے آپ کا کچھ بھی شارٹ ہے آپ جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں جب منہ سفر آ جائے پھر آپ نہیں جا سکتے یہ بہت یاد رکھیں بہت بہت شکریہ ڈھیر سرہ خیال رکھی گا اللہ حافظ